بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیں گے تو بروکیج ہاؤس کیسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یا کس بروکیج ہاؤس میں آپ نے جانا ہے تو میرا کوئی ریکمینڈڈ بروکیج ہاؤس نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سٹاک ایکسچینج کی ویب سائیڈ میں بتا دیتا ہوں اس پہ آپ چلے جائیں یا گوگل پہ آپ ٹاپ رینک کے بروکر پاکستان سٹاک ایکسچینج لیکھیں تو اس میں بھی وہ لسٹ پروائیڈ ہو جاتی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائیڈ پہ جائیں گے تو انہوں نے نہ صرف بروکر کی مکمل لسٹ دی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے کچھ ایسے بروکر کی الگ سی لسٹ جاری کی ہوئی ہے جو آپ کو آن لائن اکاؤنٹ فارم بھی اوپن کر رہی گے تو میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہو کہ فران جگہ چلے جائیں فران جگہ نہ جائیں یہ آپ کی ثوابتیت پہ ہے کہ آپ نے کس پہ کام کرنا ہے اگر آپ لاہور کراچی اسلام آباد ہے تو بہت ایزی ہے کہ آپ ان کے ہوسز میں وہاں چلے جائیں کراچی سٹاک ایکسچینج کو ویزٹ کریں لاہور سٹاک ایکسچینج کو ویزٹ کریں اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کو ویزٹ کریں اور میری طرح جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو وہ کیسے ان آفیسز میں جائیں یا ایک آنٹ اوپن کرانے کیلئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جب یہ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان جو اچھے بروک جاؤس ہیں ان لوگوں نے پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں بھی اپنی برانچز بنائی ہوئی ہیں وہ پہلے آہ آہ کراچی سٹاک ایکسچینج دیتا تھا اب لاہور سٹاک ایکسچینج بھی الگ الگ برانچز دیتے تھے تو اب میں نے تلاشتی ہے اس میں وہ ڈیٹا نہیں ہے بہتر آپ جس بھی بروکر پہ جائیں گے تو وہ اس نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا کہ فلان فلان شہر میں میرے آہ برانچ ہے آپ آفیس میں فون اٹھائیں فون کریں ان کو ان کا جو بھی مینیجر ہے تو اسے وقت لیں اور چلے جائیں بلکہ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو آرڈی کئی سالوں سے بروکج ہے ان لوگ کے پاس لوگ کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ آہ سب سے پہلے جو بروکیج آہوس آپ آہ ڈھونیں گے تو وہ میرے خیال میں آہ ٹاپ رینکنگ جو پاکستان سٹاک ایکشنگ کے ممبرز ہم کی لسٹ آئی ہوتی ہے سٹاک ایکشنگ دی ہوئی ہے یہ ڈسپلے میرے پیچھے آ رہا ہے کوشش کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا نا یوٹیوب پہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عام نے کوئی ایسی چیز نہیں چلانی جو پہلے سے لوگ ویب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کے بعد میں تھوڑے بہت دینے کی کوشش تو کروں گا اسی طرح ہی وہ ٹاپ بروکج آہ ہاؤس ایسے بھی آ رہے ہیں جو آرلائن ٹریڈنگ دے رہے ہیں یہ ایک مکمل لسٹ آ رہی ہے تو آپ اس اس میں سے ڈھون سکتے ہیں انہوں نے اس کی ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے اور اگر آپ کے شہر میں وہ آہ کسی ممبر نے ہاؤس بنایا ہوئے تو آپ اس پہ چلے جائیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہوں گا کہ آج کل پورے پاکستان میں فور ایکس اور پاکستان سٹاک ایکشنج کے آفیس تقریباً ہر پرازے میں لوگوں نے کھول لی ہیں بلکہ ملتان میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو بقیدہ انہوں نے آفیس بنائے سکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے اور پتہ یہ لگا کہ وہ صرف لوگوں کو لوڈنے کے لیے آئے تھے ایک ہائی ٹیک کے نام سے بھی آیا تھا یہاں پہ اسے دو تین ایسے اور لوگوں نے بھی آفیس کھولے تھے جو ریجسٹر نہیں تھے سٹاک ایکشنج یا ممبرز کے پاس ریجسٹر نہیں تھے لوگوں صرف صرف پیسے لیتے تھے اور ان کو جو نارمل ٹرنل ہوتا ہے جس پہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آر لائن آج کل ہر کسی کو مل رہا ہے وہ دکھا دیتے تھے لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کئی لاکھ روپے لیے لوگوں سے اور رفوع چکر ہو گئے تو آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ اگر لاہور کراچی اسلام آباد میں نہیں رہتے اور کسی باہر آہ شہر میں رہتے ہیں جب آپ کسی بھی آفیس میں جائیں کیونکہ آج کل آر پلازے میں لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے آپ جس پلازے میں بھی جائیں جس میں بھی جائیں ایک تو مین ممبر کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ اس کا برانچ یہاں پہ ہے پھر آپ فون کر کے آہ کراچی یا لاہور اسلام آباد سے بھی کنفرن کریں کہ آپ کی برانچ یہاں پہ ہے پھر آپ برانچ ویزٹ کریں وہاں جو بھی صاحب ہیں بیٹھے ہوں گے وہ ایک سٹیفکیشن ہوتی ہے ان کو سٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے آہ پاکستان سٹوک ایکچینج سے کہ یہ برانچ آفیس ہم ڈیکلیئر کر رہیں تو اس کی فیسوس ہوتی ہے وہ طریقے کار انہوں نے آہ ویب سائٹ پہ دیا ہوئے تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ جو صاحب آہ جس جگہ آپ گئے ہوئے ہیں کہ آپ واقعی وہ برانچ ریجسٹرڈ ہے یا اس کے مین آفیس میں پتہ کر لیں کہ یہ جناب آپ کے ریجسٹرڈ برانچ ہے جہاں وہ ہمیں کام کرانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آسان سا طریقہ ہے آپ جائیں وہ آپ کو فارم دیں گے تو آپ کراس چیک جو ہے نا ان کی حوالے کر دیں پہلے آپ یہ کنفرم کریں کہ یہ جو آفیس ہے یہ ریجسٹرڈ ہے ورنہ آج کل تو ہر براہ ہر پلازہ جہاں بھی لوگ کوئی ایک بندہ تھوڑا سا ہونو ہے اس کو وہ جناب دفتر کھوڑ لیتا ہے آن لائن لیتا ہے اور لوگ سے پیسے لینے شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو پتہ تب لگتا ہے جب وہ بندہ دفتر کو روز کر کے نکل چکا ہوتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اچھے بروکش ہاؤس کے ساتھ اچ اور جن لوگوں نے یہاں آفیس کھولے ہوئے ہیں ملتان میں دو ہیں میں آپ کو آفس میں وزیٹ کراؤں گا انشاءاللہ باہولپور میں بھی ہیں کوئی ڈی جی خان میں بھی ایک عدد بنا ہوا تھا مجھے اب نہیں پتا وہاں ہیں نہیں ہیں تو وہ صرف ایسر آباد ہے سرگودہ ہے پشابر ہے تو ایسے شہروں میں بڑے لوگوں نے بڑی بروکی جاؤسیو ہیں انہوں نے اپنے آفس میں ہوئے ہیں آپ لوگ جائیں کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیسے کے آپ کا سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کو آہ بروکر بروکر بروقت پیمنٹ نہیں کرتا ٹی پرس چر رہا ہے ہمارے پاس سیسٹرم یعنی دو دن بعد کے لیرنگ ہوتی ہے اگر وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا آپ کے شیئر ٹرانسفر نہیں کرتا تو سمجھیں کچھ گھڑ بڑ ہے اس کے لیے فوری طور پر آپ ایسے سی پی یا پاکستان سٹاک ایکچینج آفس آہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے انہوں نے ڈیٹا بھی دیا ہوا ہے مکمل اس پر آپ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اور فوری طور پر یعنی اپنا ریلیو بھی لے سکتے ہیں تو ایسا آہ جو بروکر جو ہوس ہیں آہ اس کے لیے تو میں آپ کو یہی کمنٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سٹاک ایکچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ٹاپ رینکنگ لکھیں کہ ٹاپ رینکنگ بروکر تو ایک لسٹ آ جاتی ہے غالباً چھبیس تاہی سے فراد کیا جاتی ہے تو ان میں سے لیں تو بہتر ہے باقی میں یہ نہیں کہا رہا کہ باقیوں کے پاس نہ جائیں باقی ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ جو آن لائن سروس پروائیڈ کر رہے ہیں آن لائن آپ کو فارم دیا ہوا ہے آپ کے ان کی ویب سائٹ سے پہ جائیں فارم لیں فیل کریں اور ان سے رابطہ ہو جائے گا اگر آپ اپنے نام پہ اب تو یہ سہولت بھی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں اور ساپویئر آپ کے پاس تھوڑا بہت چلانا جانتے ہیں تو وہ آپ کو آن لائن ساپویئر بھی انسٹال کر کے دیتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں اس کے لیے نہیں کہ آپ کو ساپویئر کرنا نہیں آتا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے جو آئی ٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہیں لہور میں بیٹھے ہیں وہ یہاں آپ چھوٹا سا ایک اور ساپویئر ہوتا ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو کمیوٹر حوالے کر دیں وہ یہاں انسٹال کر دیں گے یعنی آپ ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے کسی فیصل آباد میں ہیں گجران والا میں ہیں گجرات میں ہیں جہاں بھی ہیں تو وہ آپ کو آہ اپنے ساپویئر آہ کر دیں گے آئیکن باہر نکال دیں گے آپ اسے بلوگن کریں اور اپنا کام کریں اگر آپ کو تھوڑی بہت ٹریننگ ہے اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا کسی سے پوچھ کے کسی پاس کشیزن دیکھ کے پھر کریں تو اس کے لیے میں ایک نیکس بلوگ میں تھوڑا سا بتاؤں گا تو صحیح کیسے ہوتا ہے بہرحال یہ بھاری بھر کم ساپویئر ہے آپ اس کو ذرا دیکھ کے کریں کیوں کچھ روز ریگولیشنز بھی ہیں کہ آپ بعد میں پریشان نہ ہوں اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو بھی بروکر سیلیکٹ کریں وہ دیکھ کے کریں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ جس بروکر کے ہوس جس بروکر کا آپ کو فارم ملتا ہے اسی بروکر کے نام آپ چک کروس چک اس کو دے دیں وہ پچاس کا دے دیں لاکھ کا دے دیں جیسی بھی دے دیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوسرا یہ اکاؤنٹ آپ اوپن کروا رہے ہیں تو اس کے لیے مختلف کمپنیاں زکاعت کارڈ لیتی ہیں تو آپ زکاعت ڈیکلیریشن فارم بھی دے دیں جو یہ بروکر جب آپ کا فارم فیڈ کرے گا تو اس میں یہ بھی فیڈ کر دے گا اور آپ انکم ٹیکس پے ہی ہیں تو اس میں اس ٹاک اسچینج میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ مختلف ریٹ اوپن نیچے ہوتے رہتے ہیں یعنی اس میں بھی آپ کو بینیفیٹ ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس پے ہی ہیں تو آپ کو اچھا خاصا مارجن مل جاتا ہے ورنہ آپ کا ٹیکس یہاں کرتا ہے تو وہ جو آہ انکم ٹیکس پے ہی ہے اس کا کم ہے اور جو پے ہی نہیں ہیں ان کا زیادہ کرتا ہے تو میرا تو اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ سٹوک اسچینج میں آج ہیں وہ اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر کروا لیں تاکہ آپ کو یہ بھی بجت ہو زکاعت آپ خود پے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ دے دیں تو یہ آپ کو کوئی لوگ کچھ لوگ نہیں بتائیں گے کیونکہ کیونکہ آہ پچھلے دنوں میں نے ایک دوست تھا میں اس کی آہ ویڈیو تو شیئر نہیں کر سکتا مجھے بار بار کہتا ہے یار وہ میں گیا تھا نا تو وہ مجھ سے کہتے ہیں پیسے بھی دیں تو اللہ کے بندے آپ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کا آکان کون کھولے گا اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ کروس چیک دیں اور کمپنی کے نام دے دیں پہلے ویریفائی کریں کہ جس بندے کو آپ دے رہے ہیں وہ ان کا ریگولر آفیس ہے اگر آپ کے کا یہاں پہ ریگولر آفیس میں نہیں کھلوانا چاہتے ہیں کراچی لاہور میں کھلوانا چاہتے ہیں ان کو مین آفیس میں فون کریں وہ آپ کو یا ان کو آہ میسج کریں بلکہ فون کرنے بہتر ہے وہ آپ کو فارم بھیج دیں گے آپ اسے مکمل فیل کریں اپنی سوچ سمجھ کی مطابق سائن کریں وہ ان کو بھیجوا دیں کروس چیک پہ بھیجوا دیں آہ ویدن ویک ویسے تو دو تین دن لگتے ہیں مجھے میں آپ کو یہ ویک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دور سے بیٹھے ہوں گے تو ویدن ویک آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے اب آپ کام کر سکتے ہیں آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں پہلے پہل میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ فون پہ کریں اگر ایپ چلا سکتے ہیں آہ سوفیر ان کا کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں اب تو موبائل پہ ایپ بھی آئی ہوئی ہے وہ زیادہ آسان ہے کمپیوٹر والا سوفیر تھوڑا سا مشکل ہے کیوں جو موبائل ایپ ہیں اس پہ انہیں آہ آسان سی آپ کو جو تھوڑی بہت ہونو ہے اس کو تو وہ کر سکتا ہے باقی آہ کمپیوٹر والا آپ لے لیں اس پہ بیٹھ کے کریں دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی اگر کوئی قویسٹن ہے کوئی سوال ہے وہ آپ آہ مجھ سے برای راست کھا سکتے ہیں میں آج آہ اس آہ وی لوگ کے انڈ پر میں اپنا فون نمبر آہ اور وویٹس ایپ دے دوں گا انشاء اللہ آپ لوگ اگر ضرورت ہو اگر ملتان میں اور اس کے قرب جوار میں کہیں آپ رہتے ہوتے میں آپ کو کم اس پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جو سورپیر ہے اور وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے پر تشریف لے ہیں میں اس کو آپ کو سکھا دوں گا آپ خود بیٹھ کے کریں بروکی جاؤس آپ کچھ سیلیکٹ کریں گے کیونکہ میں کسی بھی بروکی جاؤس کو سیلیکٹ نہیں کر رہا وجہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ دوستوں نے راض ہو جائیں گے کہ جناب آپ اب تک تو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے اور اب آپ نے دوسروں کا ریکمنڈیشن دینی شروع کر دیئے تو اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر کو کوشش کیجئے کسی ایسے شخص کے پاس نہ فاز جائیے جو سٹاک ایکسچینج سے ریجسٹر نہیں ہے اور ایسے ہی سورپ پر دکھا کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے دے دیں منتلی ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے آپ کی ٹریڈنگ کر کے ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے بھائی میرے پھر آپ اپنے اوریجنل جو پیسے ہیں ان کو بھی ڈھونٹے پھریں گے آپ سے گزارش میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی جو لوگ آپ کو افر دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں ہم ٹریڈنگ خود کر لیں گے ہم آپ کو منافع اتنا دے دیں گے تو پھر آپ کے اوریجنل پیسے بھی سمجھیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو نہ دیں جو ریجسٹر آفس میں نہ بیٹھا ہو اور وہ اس آفس میں کام نہ کر رہا ہو تو آپ مین ان کا مین آفس ہے کراچی میں ہے اسلام لاہور میں اسلام آباد میں آپ ان سے ملیں ان کے وہاں ہیڈ آفس میں فون کر لیں اور ان کی برانچ آپ کے جو قریب ترین ہے وہاں چلے جائیں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں ہاں لفتہ پیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ بروکر کسی کے پیسے نہیں کھاتے یہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے کچھ لوگ آہ بیٹھے ہوئے ہیں بار وہ کچھ دا سزار لیتا ہے وہ پانچ دا لیتا ہے اکاؤنٹ سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کا کوئی پیسہ نہیں ہے یہ جو آپ چیک دیں گے یہ آپ کا آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا اور اتنے کی آپ خریداری کر سکیں گے بعد میں آپ نے ویڈڈراؤل کرانی ہے وہ سسٹم پہ بھی آ رہی ہوتی ہے فون بھی کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب میں نے پیسے لینے ہیں تو آن لائن اکاؤنٹ آپ سے وہ پہلے لے لیتے ہیں تو آپ جو بھی اکاؤنٹ دیں تو اسی میں وہ آپ کو آن لائن کریں گے اگر آپ کوئی تبدیلی ہے ایڈیس تبدیلی ہے کسی کسی کی تبدیلی ہے تو وہ آپ کو اپنے بروکر کو بتانا ہوگا تو وہ باقی جواب ایک سٹوک ایسچینج میں بھی کرا دے گا نیشنل کریرنگ میں بھی کرا دے گا تو اس لیے بہتر یہی ہے میرا بھائی کہ آپ بروکر دیکھ بھال کے اچھے بروکر کے بعد جائیں تاکہ آپ کمانے کی وجہ نقصان نہ کریں اور مزید کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی رہا ہوں میں شہدہ آپ نے دیکھا ہو گئی میں نے بتایا تھا کہ میں اس میں کیسے آیا اب آخر میں میں تھوڑی سی یہی والا پورشن جو ہے نا میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کیونکہ یوٹیوب پہ جو بھی کیسے ویب پہ آئی ہوتی ہے یا لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ لے آئے ہیں تو وہ پھر ہمارے چینل کو بند کچھ چھوڑتے ہیں تو ایک آپ سے کوئیسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسپرائب کر لیں تاکہ میرا نیکسٹ جو ویلوگ آنے والا ہے اس کو دیکھ سکیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے تیسرے دن میں ایک چھوٹا سا چھوٹے سے چھوٹا نہیں بڑے مجھے ضرور نہیں ہے میں چھوٹے سے چھوٹا آہ ویلوگ بنا کرنا اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں آپ اپ ڈیٹ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے گا میرے بہر میں بہت شکریہ